مولانا عطا رحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امبابا جنابی چیئرمن صاحب نایاب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے کافی عرصے کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے تو گزارش ہوگی کہ کچھ وقت میں رعائت کی جائے مہرحہ صاحب ہی ہم اس بل پہ بات کریں اگر اگر ایک ایسے بات کریں تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کافی عرصے کے بعد کیونکہ بات کرنے کا موقع ملا ہے اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے اس پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم اور اسی طرح این ایف سی ایوال اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر بحث لائے جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدہ کچھ اور ہے اور یہاں پر ایسے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اٹھارویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا انیف سی ایوارڈ کو زیر بحث لانا یہ ملک کو کمزور کرنے کی باتیں اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی جمعیت اور رمائے اسلام نے جب یہ بازگشت سنی پہلی مرتبہ تو کوشش کی کہ ہم تمام سیاسی سربراہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا اجلاس بولایا گیا ابتدا ہم نے صبح خبر پخت انخواہ سے کی اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو اکجا کیا گیا اور ابھی چند روز پہلے سندھ میں اور اس کے بعد پنجاب اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر جتنی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو اور وہاں بھی موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے اٹھارویں ترمیم اور انیف سی ایوارڈ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنے خدا نفیستہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا یا بحث نہیں ہونی چاہیے لیکن جو اندازے ہیں یہ مہرے ہیں جو یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ مہرے ہیں اور ان سے اپنی حکومت میرے فاضل ممبران نے کہا کہ ان سے اپنی حکومت اور اپنی وزارتیں تو نہیں چل رہیں البتہ اس موضوع پر ان کو خاص کر میرے خیال میں کوئی فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اس قوم کو لڑانا ہے اور اس قوم کو لڑانا ہے اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے ان کو چاہیے کہ وہ لوگ سامنے آئیں اور اٹھارویں ترمیم میں بھی اصل چیز جو ان کو درد ہے جو مروڑ ہے وہ این ایف سی اوارڈ نہیں ہے اصل مروڑ اٹھارویں ترمیم میں ان کے اپنے اختیارات ہیں کہ جو ان کے راستے روکے گئے ہیں کسی طرح اٹھارویں ترمیم کو چھیڑا جائے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کیلئے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اتر آئے ہیں اب ان کی مرضی پوری ہو رہی ہے میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس ملک میں اس سٹریشن میں جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں اور آج بھی پسے پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے وہ ہمارے بن لقوامی اداروں کی پاہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی چاہیے ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں اس چیز کو چھیڑنے کے بعد یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے کھائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں افرا تفری اس ملک میں خون بہے گا تب آپ کا نوالہ تر ہوگا تب آپ کو کھانا ملے گا آج ہمارے بجٹ میں ہمارے چودہ فیصد بجٹ کو تو زیرے باست لائے جاتا ہے لیکن چودہ سی فیصد بجٹ کہا جاتا ہے کس پر خرچ ہوتا ہے کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے ہمارا دفاعی بجٹ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن سنتالی سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے کونسی جنگ آپ نے جیتی ہے جس چیز کیلئے تمہیں بھرگ دی کیا گیا تھا جس قوم کی تم تنخواہیں کھا رہے ہو تم نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے آپ مجھے بتائیں اپنی تاریخ کے آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لئے آپ نے کونسا دفاع کیا ہے ملک کا اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے اور ملک کے اندر اس طرح کے بحث چھیڑ کر آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ این ایف سی ایوارڈ کو جس طرح آئین کا تقاضہ ہے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جناب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جی آپ بات کریں جی مولانا صاحب نہیں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے شاید آپ کو پھر تنخواہ پوری ملے گی آپ بیٹھیں آرام سے آپ ہوتے کون ہیں یہاں بات کرنے والے ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں آپ ہمیں نہیں روک سکتے ہیں آپ ہمیں نہیں روک سکتے مولانا صاحب تکلیف ہو رہی ہے آپ بھی تشریف رکھیں جیرمینک صاحب بیٹھیں آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں آپ بتائیں جی بیٹھ جاؤ جی اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں منسٹر صاحب آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے یہ اپنی کار کردگی ہے نہیں دوسروں کے بلبوتے پر یہاں آ کر چلاتے ہو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ الفاظ ہے مولانا صاحب پلیز آپ کنکلیوڈ کریں میں کسے کنکلیوڈ کروں ان لوگوں کو آیا نہیں ہے پلیز پلیز صاحب پلیز مولانا صاحب دونوں کچھ ملا ہو غالبا وہ حضم کرنا چاہتے ہیں لوگ لیکن اس طرح حمحظم نہیں ہونے دیں گے یہ اس طرح حمحظم نہیں ہونے دیں گے جی جی صاحب پلیز تشریف اچھی دیاری مل جائے گی آج ان کو اچھی دیاری ملے گی آج ان کو پلیز مولانا صاحب آپ بھی مہربانی کریں الفاظ کے چناؤ پارلمان کے مدی صاحب آپ تشریف رکھیں جی پلیز اچھی دیاری مل جائے گی آج ان کو جی پارلیمنٹ کے میں آج کرنا چاہتا تھا ہم نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ان کے خلاف میں بول رہا ہوں ان کو کیوں درد ہو رہا ہے ان کو کیوں درد ہو رہا ہے یہ بتایا جائے ہم نے جس کے خلاف بات کی ہے اس پر درد ان کو کیوں ہو رہا ہے کیوں پیٹ پہ مروڑ پڑھ رہا ہے کیوں ان کے پیٹ پہ مروڑ پڑھ رہا ہے جی تشریف جی کائنو بل پہ بات کریں جی تشریف رکھیں یہ بل جہاں سے آیا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں جس بل سے یہ نکلا ہے جس بل سے یہ نکلا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں اس دل کی بات کریں گے تو پاکستان کی ضرشمنی ہوگی مولانا صاحب پلیز آپ پلیز سے بات کریں پلیز چھوڑیں جی تینکیو جی آپ پلیز ذمہ داری پوری کریں ان کو کہیں آرام سے بیٹھیں یہ نہیں بولیں گے تو پھر ہم سیدھی بات کریں گے مولانا صاحب ابھی آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا سیف پلیز تشریف گئے تینکیو سیف بڑی مہربانی جی جی مولانا صاحب میں عرص کرنا چاہتا تھا کہ یہ اصل مقصد کوئی اور ہے اس لیے ان ایف سی اور اٹھارویں ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے میں نے عرص کیا کہ جمعیت علماء اسلام اس پر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر چکی ہے اور مزید اس پر پیشت کرنا چاہتی ہے میں آج اس ہاؤس میں ان کو بھی آپ کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی بارننگ کرنا چاہتا ہوں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ان ایف سی ایوارڈ پر اور اٹھارویں ترمیم پر اس طرح کھلی بحث کی اجازت دی گئی تو پھر آج سے آپ نے ملک توڑنے کی ابتدا کر دی ہے اور جن کے اشاروں پر کر رہے ہو جن بلوں سے نکل کر تم یہ باتیں کر رہے ہو اس کا ہمیں پتہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کسی طرح ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف لے جائے جائے کسی طرح پھر اس قوم کو لڑایا جائے ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے آپ کے لئے رکاوٹ یا پوزیشن نہیں ہوگی تو جمعیت اور امہ اسلام رکاوٹ ہوگی ہم آپ کا راستہ روکیں گے اور اگر پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر یاد رکھو ہم گلی کوچوں میں آپ کا مقابلہ کریں نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے اٹھاروی ترمیم پر آپ اس طرح کی باتیں کریں اور یہاں ہم کو لڑائیں آپ اجازت ہم نہیں دے سکتے شکریہ شکریہ